سڑک کنارے لگے پودوں کی حفاظت کس طریقے سے سڑک کنارے جو نا عام روٹین میں ہم نے دیکھا یہ ہے کہ ایک پودے کو لگانا تو ہمارے لئے اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہوتا لیکن اس پودے کو ہم نے جوان کرنا ہے یا پھر اس پودے کے ہم نے نشون نماغ کو دیکھنا ہے دیکھوال کرنا ہے وہ ہمارے لئے بڑا مسئلہ ہے تو اس کے لئے بھی ہم آپ کو کچھ ایڈیس دے رہے ہیں آپ ان کو مدی نظر رکھے کے اپنے پودے کی بہتر آپ اس کی نشون نماغ کر سکتے ہیں نمبر ون یہ ہے کہ اگر آپ نے سڑک کنارے پودے لگائیں تو بہتر ہے کہ آپ ان کے آس پاس جو نا کسی یعنی کی کوئی ایسے پودے یا ان کے جیسے مروے کے پودے ہیں تو بہتر اگر آپ سینٹر میں ایک بڑا اچھا پودے لگا کہ سیڈوں پر آپ اس مروے کے پودے کو لگا دیں تو یہ جو پودے ہے اس سے یہ ہوگا اگر آپ کو یہ بھی ہم دکھا دیتے ہیں کہ یہ ہمارے علاقے میں ایک عام پودے پایا جاتا ہے یہ جو نا یہ یہ مروے کا پودے ہے ٹھیک ہے تو اس پودے کا یہ تو ہے کہ اس کو جنور وہ کھاتے نہیں ہے تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے پودے جو گروہ کر جائیں قدرختی پودے لگانے کے بعد اگر آپ چار پانچ اس کے سائیڈوں پر یہ پودے لگا دیتے ہیں تو یہ اس کے دیفنس کے طور پر اس کو کام کرے گی ایک بارڈ کے طور پر لگچیں گے جیدہ پودے بھی جائے گا اور اس پودے کو آپ چھوٹا رہے ہیں تو انکیں کر دے تو ایک دیکرشن آپ کا پیس پنچ بہت جائے گے وہ پودے آپ کا پودے آپ کا تیار ہو جائے گا اب ایک تو یہ ہے نمبر اس کی یہ ہے کہ آپ بنس کی سٹکے لے لیں بنس کی سٹکوں کو ایک دوسری کے ساتھ جوڑ دیں ان کو آپ رسی کے ساتھ آپ بنس کی زیروں کے بنس کی طریقے ہمارے علاقے میں جس کو ہم کر سکتے ہیں اور ہمارے عام اسی علاقے میں مصر جلعوں کی بنس پائیں جاتا ہیں تو بانس کے آپ بریگ سٹکے لے لیں آپ ان کو کٹھا کریں ان کو آپ ایک رسی کے ساتھ ان سبی کو باندھ دیں باندھ دین کے بعد آپ اس کو ایک سرکل کے طور پر آپ ان کے ساتھ اس کو لگا سکتے ہیں یا پھر آپ اس کو ایک بار کی شکل میں لگاتے ہیں تو آپ اس سے بھی اس کو کر سکتے ہیں نمبر ٹو ابھی ہم نے کچھ پودوں کا آپ سے ذکر کیا ہے کہ جن پودوں کو دوشے جو ہے جنور یہ موشی وگر آپ اس کو نہیں کھاتے اس میں ایک لال جڑی کا پودا ہے یہ پودا ہے اگر آپ اس پودے کو بھی یہ لال جڑی کا پودا ہے اگر آپ اس پودے کو بھی بطور پرٹکشن اگر آپ اس کو ساتھ یہ ایک عام سا پودا ہے یہ تنا اس کی جو کاشفو زیادہ بھی نہیں ہے تو ان پودوں کو بھی آپ جو آپ کے مین جو پودے ہیں ان کو بچانے کے لئے آپ ساتھ ان کی بار بھی لگا سکتے ہیں اب اس کے بعد بھی آگے یہ ان کے اس سے اگر تھوڑ سا آگے جھیں تو پھر ہم انٹوں سے بھی کر سکتے ہیں یہ پھر آپ یعنی کے لوہے کی جلے وگر آپ اس کو بھی یوز کر سکتے ہیں کیکر کی وہ برانچز بھی ابھی یہ دیکھیں ابھی عام جو تھوڑ سا بھی اس سے ہٹ کے یہ ہے کہ بیری کے جو کانٹے دار چیزیں ہیں یہ ان کے جن کے ساتھ کانٹے لگا ہوتے ہیں اگر آپ ان کو بھی اس میں بیر کاتا رکھتا ہے بیر کے آپ اس کی شاخی لے لیں ان کو سیڈو پر لگا دیں کیکر کے ساتھ کانٹے آپ ان کو لگا دیں یہ پہاڑی کیکر ہوتے ہیں آپ ان کی جو برانچیں ہیں آپ ان کو بھی لگا سکتے ہیں یعنی کے پرٹکشن کے طور پر تاکہ جو پودہ ہے اس کو بچے یا پھر جنور گر اس کو نقصہ دنا پھنچا سکتے ہیں خجور بھی اس میں آ سکتے ہیں خجور کا جو ہاں خجور کے جو پتے ہیں آپ ان کو بھی بطوری ڈیفینس آپ ان کو یوسف کر سکتے ہیں اور انٹوں کے ساتھ بھی اگر ہم بارڈ بنا لیتے ہیں تو وہ بھی زیادہ کوسٹلے ہو جائے گا جی وہ عام روٹین میں جو دیکھا گیا ہے اگر تو آپ کے پاس یہ نکے ہے اس طرح کی انویسمنٹ ہے یا پھر آپ کے پاس کوئی ایسے کوئی منجمنٹ ہے تو آپ جو بہترین ہے بہت ہے کہ آپ یہ جلی لے لیں لوہے کے جلی لے لیں آپ اس کو لگا دیں تو اس میں یہ ہے کہ آپ کو بیسے وہ دکھ بھی رہی چیز اور اس کی پرڈکشن بھی بہتر ہو جائے گی اور اس سے ہٹ کیا ہے کہ اگر آپ انٹے لے لیں تو انٹوں میں یہ پھر ہوگا کہ آپ کو اتنی کرنی پڑے گی کہ وہ پودے آپ کے اندر جینا وہ آپ کو نظر نہیں آگے لہذا وہ اتنا کوئی ایفیکٹیو نہیں ہے تو بہتر ہے کہ آپ ان سے پیچھے آئیں تو یہ جو درختیں جو ہم نے تین چار درختوں کا نام لیا ہے تو ان درختوں کا ساتھ بطورے ڈیفینس کی طور پر یوز کر لیں تو یہ زیادہ بہتر ہے